شہر حدرباد کی تاریخی موظم جاہی مارکٹ کی عظمت رفتہ کے لیے تزین نو کے کام کے مکمل ہونے کے بعد آج دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نفس کے ٹی آر نے تاریخی موظم جاہی مارکٹ کے ریسٹوریشن کام مکمل ہونے کے بعد آج افتتح انجام دیا اس موقع پر ریاستی وزراء محمد محمود علی، تلہ ثانی سرنباز یادو، سرنباز گوڑ، سبیتہ اندرہ ریڈی، صدر مجلیس و حیدرباد رکن پارلیمنٹ اسود الدین اوویسی، ٹی آر اس کے سینئر لیڈر کیے کیشو، رکن اسمبلی راجہ سنگھ، میئر بونتو رام موہن، ڈپٹی میئر بابا فسی الدین، پرنسپل سیکریٹری ارویند کمار کے علاوہ متعلقہ احتدار اور دیگر موجود تھے اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے کہ ٹی آر نے کہا کہ موظم جاہی مارکٹ کی بحالی کے لیے تذیعہ نو کے کام مکمل ہونے اور پھر اسے آج دوبارہ کھولنے پر وہ فقر محسوس کر رہے ہیں غور طلب ہو کہ پچھلے دو سالوں سے یہ کام پرنسپل سیکریٹری ارویند کمار کی نگرانی میں انجام دیے گئے ہیں بتا دیں کہ موظم جاہی مارکٹ کو میر عثمان علیقان کے دور میں انیس سو پینتیس میں تعمیر کیا گیا تھا اور ان کے دوسرے فرزن موظم جاہ کے نام سے موسم کیا گیا تھا یہاں پر ایک سو بیس دکانے ہیں جو فروٹ، ویجیٹیبز، کرانہ، گوشت، اتر اور آئس کریم کی تجارت کرتے ہیں یہاں پر کچھ قرائدار ساٹھ سال سے زیادہ کے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں پچاسی سالہ موظم جاہی مارکٹ رینویشن کے کام کے بعد مزید خوبصورت نظر آنے لگی ہے رات کے وقت یہاں لگائی گئی لائٹنگ میں اس کا نظارہ قابل جید ہے آج سے موظم جاہی مارکٹ کو بازابتہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے گوشت، آج سے موظم جاہی محبت کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی